اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹ آپ نے لیکچر نمبر ون جو ہے مائکرسافت ورڈ کے اوپر دیکھ لیا ہے یہ ہمارا جو ہے لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر نمبر کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ اس کے اندر آپ لوگ اس کی بیسیک کو سیکھیں گے اور یاد رکھیں کہ آپ کو یہ لانگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس پر ہو جائیں گے کہ آپ مائکرسافت ورڈ کا اچھا یوز کرنا اور ایک پروفیشنل یوزت بن سکیں گے دوسرے نمبر پہ یہ کہ سٹوڈنٹ جو کہ اپنے لائف کیر میں جب میں نے سب سے پہلے یہ کورس کیا کمپیوٹر لن کرنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بداؤڈ کورٹی ہیں جو مائکرسافت ورڈ کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے یا اس طرح سن کے یا انہیں کچھ سمجھ آ جاتی ہے لیکن یقین جانے کے ایک ڈیفرنٹ اس کے ذہن میں ایک ایمو جو ہوتا ہے مائکرسافت ورڈ کے لحاظ سے یا سافٹویرز جو بھی یوز کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا چاند ملے گا اس کورس کو سیکھنے کا کہ آپ لوگوں کو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ کو پہلے سے اگر سمجھوں تو آپ ان کے اوپر وارک کر سکتے ہیں ادروائز یہ ہے کہ کچھ ٹائپ کر کے اسے سیدھا کر لینا کلر کر لینا کافی نہیں ہوتا اس کے اندر جو بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے تو آپ مائکرسافت ورڈ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ یہ بہت ہی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپلیکیشن ہے جس کا یوز کر کے آپ اپنی زندگی میں کافی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ آج جو ہے نا ہم اس کا اوورویو کریں گے اس کی سکرین آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر بہت سریعی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہم مائکرسافت ورڈ میں نہیں ملیں گی یہ اپلیکیشن میں نے خود سے انسٹال کی ہوئی ہیں ایکسٹر اپلیکیشن جو مجھے ضرورت پڑتی ہیں اور میں ان کا یوز کرتا ہوں تو وہ جو اپلیکیشن دیں وہ چونکہ ہر ایک یوزر جو ہے وہ اس کو نہیں جان رہا ہوتا وہ پھر اس کو پرابرم ہوتی ہے یعنی وہ ایک ڈیفیکلٹ ویس سے کام تو وہی کر رہا ہوتا ہے لیکن کافی مشکل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے آج ہم اس کا اوورویو کریں گے کہ آپ کو ساری ان چیزوں کا پتہ ہو کہ اس کی سکرین کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا فنکشنلیٹی ہے یہ ہم دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں تو فائل کا اپشن ہے فائل کے اپشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کے مارکرسا ورڈ کا ویو اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ میں جو بریجن یوز کر رہا ہوں یہ لیٹیسٹ ہے 2019 یا ٹونٹی اس کے علاوہ 2016 سے آپ کوئی بھی آپ یوز کریں مارکرسا ورڈ کو آپ کو ایسی دسپلی دکھائی دے گا لیکن اس میں کچھ چیز اپلیکیشن اس میں بھی کام ہوں گی جو کہ میں نے ایکسٹرائٹ کی ہوئی ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آگے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اپلیکیشن ایکسٹرائٹ کی ہوئی ہیں تو ان کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ انسٹالیشن کے طریقہ جو لیٹیسٹ ورین ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن اس کی بیڈلہ کیے ہوتی ہے کہ انسٹال وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سٹوڈن جو ہے ونڈو ٹین یا لیٹیسٹ جو ورین ونڈوز ہوتی ہے ان کا یوز کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اولڈ ورین جو ہے ونڈوز یوز کر رہے ہیں اور نیو ورین جو ہے وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے وہ پھر ایک دوسرے سا کمپیٹ نہیں کرتے تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ پہلے ونڈو جو ہے وہ لیٹیسٹ ورین انسٹال کریں اچھا ونڈو کیسے لیٹیسٹ ورین انسٹال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو میرے ہی چینل سے آپ دے سکتے ہیں آپ ترطیب سے کمپیٹر کی بیسک سے لے کے انٹر ہر چیز کو لائے سکتے ہیں تو وہ بھی میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے اس کو بھی ضرور آپ دیکھ لیں آپ جا کے ڈون لیں ہاو ٹو انسٹال ونڈوز ان جو ایپ ٹی سی یا اس طرح کے اپلیکیشن آپ وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے اوپر ورک کریں اب آپ آتا ہوں میں اوبسو کے اپنے سے انسٹال کر لیا ہوگا ساپٹوئر کو تو پھر آپ کیسے ورک کریں سب سے پہلے تو آپ جائیں گے سٹوڈنٹ فائل کے اوپر اور اس کا میں اوورویو آپ کو کروا رہا ہوں کہ جب ہم اس فائل پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی سکرین دکھائی دے گی اس سکرین کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک بلینک جو ہے داکومنٹ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے اندر جو باقی آپشن ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ہے نیچے نیو ہے اوپن ہے انفو ہے سیو سیو ایز پرنٹ شیئر ایکسپورٹ ٹرانسفارم اور کلوز اس کے بعد نیچے اکونٹ فیڈبیک اور آپشن کا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو آئل کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ہی اتنی زیادہ ڈیپت ہے اتنا زیادہ نالج ہے کہ جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ حسنیوں پیدا کر سکتا ہے یعنی کہ ان کا جنہ آپ کے لیے ضروری ہے یاد رکھیں سٹوڈنٹ ایف یو کلک آن ہوم دیکھیں میں نے ہوم پر کلک کیا تو آپ ہوم سکرین پر چلے جاتے ہیں یعنی کہ جو کہ ہماری ہوم سکرین ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو جو نیچے ہمارے پاس نیو میں آپ یہ کریں گے جیسے یہاں کلک کریں گے تو یہاں پہ نیو ڈاکومنٹس کی آپ کو بہت سری یہ اپلیکشنیں دے گا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اوپن کا جو آپشن ہوتا ہے میں یہ بتاؤں اوپن میں بعض دفعہ آپ نے کوئی فائل بنا کے سیو کی ہوتی ہے اور اس کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سکھی جاتی ہے یہ چیزیں تو کیونکہ آپ آگے جا کے سیکھیں گے یہاں آپ اوورویو کر رہے ہیں اوورویو کر رہے ہیں اس چیز کا نیکسٹ ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انفو انفو جو ہے یہ بنیادی چیز ہے انفو کے لیے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انفرمیشن دی گئی ہے کہ آپ کی اس کی کیا کیا پرابورٹیز نے ڈاکومنٹ کی اور یہ پروٹیکٹیڈ ہے یا کچھ بھی ان چیزوں کا ہم ڈیپٹ یوز کریں گے آگے جا کے اس کے بعد ان کا ڈیفرنس دیکھ لیں سیو کیا ہوتا ہے اور سیو ایز کیا ہے تو ڈیفرنس کیا ہے سیو کا اور سیو کا سٹوڈنٹ دونوں آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے تو جو پریویس آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا سم ٹائم ہم یہ کرتے ہیں ایک ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم فوراں سے یعنی کہ ہم نے پریویس ایک ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ایڈیٹنگ کر کے اس کے اندر چینج کر لیا ہے تو اب اگر آپ سیو پہ کلک کریں گے تو وہ چینج اس کے اندر سیو ہو جائے گا اور آپ کا پریویس اڈاکومنٹ سرے سے ختم ہو جائے گا لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ سبود آپ نے ایک ڈاکومنٹ لیا اس کے اندر ایک چینج کیا چینج کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے چینجنگ لائی ہے وہ بھی وہیں موجود رہے اور جو نیاں والا ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی جو ہے موجود رہے تو آپ سیو ایز کے آپشن پہ جاتے ہیں اور سیو ایز کے آپشن پہ کلک کرنے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک سکرین دیکھیں گے جو کہ یہ چونکہ تھوڑا سا ہنگ ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت ہیوی قسم کے سافٹر جو ہیں وہ میں نے حال کیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ہے بلکہ سیو ایز یہ پہلے سے کھولا ہوا ہے اس میں سیو ایز کا اوورویو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ میں جب اس کو سیو کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں سیلیکٹ کروں گا کہ کہاں سیو کرنا ہے سبوت میں نے دیس پی سی میں سے سیو کرنا ہے یہاں میں کس نام سے سیو کرنا چاہتا ہوں وہ نام یہاں پہ رکھ دوں گا اور پھر جو نیچے ہے میرے پاس یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو یہی رہنے دیں اور پھر آپ نے اسے سیو پہ کلک کر دینا ہے وہ ڈاکومنٹ اس نیے نام سے سیو ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ میں آپ کو اس کا جو بیٹھ وے ہے میں کہ جب ہم ڈاکومنٹ بنائیں گے اور اس کو سیو کریں گے وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ اپشن ہے ہمارے پرنٹ کا اپشن ہے پرنٹ یہ کہ آپ کا پرنٹر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو تو آپ پرنٹ بھی کلک کریں گے جو تو سکرین اب آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ پرنٹ کے آپشن ہیں ان کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ ڈریکٹ کلک کریں تو وہ پرنٹ ہو جاتا ہے پرنٹ کے بارے میں بھی میں ڈیپلی بھی جاؤں گا لیکن یہ کہ میں چونکہ ابھی جو یہ لیکچر ہے اس کا اوورویو دے رہا ہوں چونکہ ایک ایک پائنٹ کو یعنی الادہ الادہ یہ قویسٹن ہوں گے لیکن آپ کے پائنٹ او ویو سے جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ ہم اس کے مطابق آپ اس قویسٹن کے اندر جائیں گے فیلال آپ کا سیکھنے کا جو بینا پرپوز ہے آپ کو سیکھانے کا مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو مہرسہ ورڈ کھولنا اس کے اندر لکھنا اس کو سیو کر لینا اور سیو کر کے مجھ تک اسے اسائنمنٹ بیج دینا ایک یہ پرپوز ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹر کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر وائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پہ شیئر کا اپشن شیئر کے اپشن میں ہمیں یہ اپشن آتا ہے کہ آپ کسی کو ای میل کرنا چاہتے ہیں یا جیسے بھی آپ کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جو شیئر کا اپشن ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفیکل ہوتا ہے بہتر ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے شیئر کریں جو کہ میں کسی اور وے سے بتاؤں گا جو شیئر مین کے ایک کاپی لیں اور اسے ورسائب کر دیں یا اسے سینڈ کر دیں آپ ای میل پہ یہاں سے بھی شیئر ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ نے سیکھنا پڑے گا اس کے بعد نیچے ہے ایکسپورٹ اچھا یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکسپورٹ کرنا یہاں پہ ہم ڈاکومنٹ کو کسی اور فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں مین کے ہم یعنی بیج دیتے ہیں یعنی کہ ایک سے دوسری شکل میں اسے شو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے ٹرانسفر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسفر کے اپشن میں ہم نے اس پہ کلک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اپشن دے رہا ہے کہ آپ نے ٹرانسفر ہوتا ہے اس طرح کا اپشن آپ کو یہ دیتا ہے جس اپلیکیشن کا ہم کامی یوز کرتے ہیں اس کے بعد کلوز اپشن آپ کو پتا اس کو بند کرنے کے لیے ہے نیچے جا کے دیکھیں تو یہ اکاؤنٹ ہے سٹوڈنٹ اکاؤنٹ آپ کا کیا نام ہے آپ کا نام پہ یہ ریجسٹرڈ ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں یہاں انفرمیشن میں دی ہوتی ہیں یہ چونکہ میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے آپ کو جو طریقہ میں نے پریویس بتایا تھا جس میں لیکچر نمبر ون دیکھیں وہاں سارا آپ کو پتا چلے گا کیسے اس کو ایکٹیویٹ کروایا جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ نیچے فیڈ بیک ہے اور لاسٹ ویڈ ہے آپشن اچھا یہ اتنی امپارٹنٹ چیز ہے اکثر سٹوڈنٹ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپشن کو یوز کیا ہے یہ آپ کو اتنا آسان کر جیتا ہے میتھمیٹس کو لکھنے کے پوائنٹ اگ یو سے اکثر ایک بندہ کچھ ٹائپ ہوتا ہے اپنے کمپیٹر کے اوپر تو اس کے پاس جو آپشن ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے اور وہ آسانی سے ٹائپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے جان سیٹنگ کرتے ہیں کسی بھی جیس کے اس کے لحاظ سے تو یہاں سے وہ کی جاتی ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ اس کے میں کلر ویرہ چینج کر سکتا ہوں جو اس کا تھیم ہے جیسے میں نے یہاں وائٹ تھیم کیا میں اسے اوکے کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا تھیم آپ دیکھ رہے ہیں تھرو آوٹ وائٹ تھیم آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا جو تھیم ہے جیسے میں آپشن میں اس میں لاٹ اپ آپشن ہیں آپشن کے بارے میں آپ نے میری الادہ سے ویڈیو دیکھنی ہے میں نے ایک ایک چیز جو ہے مائکر صاحب وائٹ کے بارے میں لیکچر وائز جو ہے وہ بتاؤں گا پھلال تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ اس کے در کافی سارا نالج ہے سیکھنے کے لحاظ سے اس کے بعد دیکھیں دارک گری آپشن ہے کلر فول ہے اور یہ جیسے میں نے اس پہ کلک کیا میں نے اپلائی کیا تو آپ سیکرین کو دیکھ سکیں گے کہ اس طرح کا چینج آیا ہے اور جو ہے میرے پاس مجھے جو کلر اچھا لگتا ہے میں اسی کو سیکٹ کھا لیتا ہوں تاکہ یہ ہو مجھے اس میں سے بالکل جو بلیک ہے مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے کیونکہ اس میں مجھے یہ آپشن ہے کہ میری آنکھوں کے اوپر اس کا زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن ویورز کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلیک نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ یہ پہلی دوحہ میں اسی گرین سے ایسے کروں گا تو کوئی سٹوڈنٹ سوچیں گے بتا نہیں یہ کون سا ہے جو میں یوز کر رہا ہوں اس لیے میں اس کی گرین ہے وہ کلر فول کرنے لگا ہوں جو کہ عموماً پہلے سے ہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ جائے تو یہ خالی آپ دیکھ رہے تھے فائل کے بارے میں فائل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور اس کے اندر یعنی کہ ان کی بھی آپ نے ڈیفٹ پہ نہیں گئے ہیں آپ بیسیک آپ نے اس کو اوورویو کیا ہے فائل کے لحاظ سے یہ تھا جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہم فائل کے اندر کیسے جاتے ہیں ڈاکومنٹ کو کیسے اوپن کرتے ہیں